اسلام علیکم دوستو شیراز احمد وائس یوٹیپ چینل پر خوش آمدیت دوستو انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھی اور موجزاتی جنگ تھی جس میں پاکستان کے بہادر سپوتوں نے ایسی ایسی داستان رکم کی کہ دنیا حیران رہ گئی آج کی ویڈیو میں میں انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ایک مجاہد کیپٹن اربیلو فقیر غازی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس مجاہد نے پوری انڈین آرمی کو نکیل ڈال کر رکھ دی یہ غازی بھارتی فوج سے ہی اسلحہ چھین کر ان سے لڑتا رہا دوستو کیپٹن اربیلو فقیر غازی کی دلیری اور جرت کو ہماری میڈیا نے فراموش کر دیا اور ان کا ذکر کسی نے قومی ہیرو کی حیثیت سے نہیں کیا جس کی وجہ سے بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں دوستو ہر مجاہد کیپٹن اربیلو فقیر غازی انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں رضا کرانہ بھرتی ہونے کے لیے گیا تو کمانڈر نے اس کو بھرتی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہاری عمر ابھی کم ہے اور تم بہت دبلے پتلے ہو اس لیے تمہیں بھرتی نہیں کیا جا سکتا اربیلو فقیر اپنی برادری کے سردار کا بیٹا تھا اس کے ساتھ پانچ سو افراد بھی تھے جب کمانڈر نے اربیلو کو بھرتی نہ کیا تو ان لوگوں نے احتجاج کیا پھر دوبارہ کمانڈر نے غازی اربیلو کو بلایا اور کہا بچے تم کیوں زید کرتے ہو تم اتنے کمزور اور چھوٹے ہو کہ رائیفل نہیں سنبھال سکو گے تو اربیلو فقیر نے کہا کمانڈر صاحب بت نہیں لڑتے غیرت لڑتی ہے اور مجھ میں وطن سے محبت کا جذبہ اور غیرت موجود ہے اور میں جو کاروائیاں کروں گا انشاءاللہ ان کی خبریں آپ کو انڈین ریڈیو سٹیشن سے ملیں گی دوستو اس وقت کمانڈر نے مجبوری میں اربیلو کو بھرتی کر لیا لیکن اس چھوٹے اور کمزور دکھنے والے اربیلو فقیر نے جو الفاظ کمانڈر سے کہے وہ پورے بھی کیے اس وقت خبریں ریڈیو کے ذریعے ہی سب تک پہنچتی تھی انی سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ اروج پر تھی کہ انڈین ریڈیو سٹیشن اکاشوانی سے یہ خبریں نشر ہونے لگی کہ پاکستانی سیول کمیونٹی ہر مجاہدین کے جوانوں نے ہندوستان کے بائی سو مربع میل لکپے پر قبضات کر لیا ہے اور انڈین آرمی کے ایک پوری بٹالین بھی ان کے قبضے میں ہے دوستو ہر مجاہدین کی تعداد بہت کم تھی لیکن جورت بہادری اور علاقے سے واقفیت کی وجہ سے یہ انڈین آرمی پر بھاری ثابت ہوئے دوستو جنگ میں فتح کے بعد اربیلو فقیر نے ریڈیو پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم پانچ پانچ مجاہدین کی ٹولیوں میں پوزیشن بدل بدل کے حملہ آور ہوتے تھے انڈین آرمی کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس خوراک اور اسلحہ کیسے پہنچتا تھا تو اربیلو فقیر نے کہا خدا کی قسم ہمیں کھانے پینے کی کوئی پرواہ تھی ہی نہیں اور ہتھیار کچھ اپنے اور باقی انڈین آرمی سے چھینے ہوئے استعمال کر دے رہے انیس سو پینسٹ کے غازیوں کی جورت اور بہادری پر انہیں مختلف ایزاز سے نوازنے کے لیے ایک تقریب رکھی گئی تھی جس میں دنیا نے دیکھا کہ دو شخصیات ایسی تھی کہ تمگا لے کر جب تک واپس اپنی نشست پر نہیں بیٹھی حال تالیوں سے گونجتا رہا جن میں پہلا نام پاکستان ایر فورس کے ہیرو ایم ایم آلم اور دوسرا نام اربیلو فقیر غازی کا تھا ان دونوں غازیوں کو ستارہ جورت سے نوازا گیا دوستو ایم ایم آلم جو تمام عمر اپنے لیے گھر تک نہیں خرید سکے اور اربیلو فقیر غازی جس کا ذکر کبھی بھی میڈیا میں قومی سرمائے اور ہیرو کی حیثیت سے نہیں کیا گیا جو انتہائی دکھ والی بات ہے ہم وطن کے تمام غازیوں اور شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان زندہ بات پاک فوج پا اندہ بات پاکستان زندگی